ہم نے پروائی نہیں کی ہم سمجھے دنیا میں آئے ہیں تو ہماری دنیا ہے آوارہ ہوں خاشاتِ نفس کے مطابق زندگی گزاریں آنکھیں بے حیائی میں لگی رہیں سوچیں آوارگی میں لگی رہیں کان نغمیں سنتے رہے زبان جھوٹ بکتی رہی ظلم و جبر کا بازار گرم رکھا عصمتِ عزتِ پامال کرتا رہا لوگوں کا مال لوٹتا رہا حق غصب کرتا رہا کلیجی اور دل چیرتا رہا لوگوں کو زخمی کرتا رہا لوگوں کے جذبات سے کھیلتا رہا پروائی نہیں کی کہ یہ دنیا ہے امتحانگاہ ہے چند دنوں کے لئے آئے ہیں اللہ کی حضور پیش ہونا ہے عملوں کا حساب ہونا ہے اب جب وہ دیکھیں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ان کے چیرے پہلے بگڑ جائیں گے کیوں وہ گمان کریں گے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی توڑ دی جائے گی ایسے عذاب آئیں گے جس طرح کسی کی ریڑ کی ہڈی ٹٹ جائے تو اس کا چیرہ شگفتہ گلاب تو نہیں ہوتا اس کا چیرہ جو ہے وہ تو کس قدر مرجایا ہوا ہوتا ہے تو اللہ اشار فرماتا ہے اس طرح ان کے چیرے ہوں گے اب یہ عذاب آیا نہیں ہے لیکن چیرے پہلے ہی اترے ہوئے ہوں گے اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے اللہ اکبر اور وہ سخت عذاب حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کی عذابوں کا ذکر سناو عرض کی حضور سب سے ہلکی عذاب کی کہانی سناتا ہوں اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا یہ سب سے ہلکی عذاب کی کیفیت ہے اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا حدت گرمی شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑے گی کہ وہ پگل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا تو اللہ کی عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے حالت سلامت نہیں رہے گی یہ بازیر میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا یہ محمدی صورت ہے یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی اس کا ایک ایک دانت اہد پہاڑ جتنا ہوگا اہد پہاڑ کا پھیلاو پندرہ کلومیٹر پہ ہے پندرہ کلومیٹر کا ایک دانت اور بتیس دانت کتنے ہوں گے تو موں کتنا بڑا ہوگا اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے ستر ستر گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارہ کرنی پڑے پھر چیخے گا چلائے گا آئے مجھے پانی دو پانی دو پیاس کی شدت ہے ستر سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا ستر سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے کہا جائے گا تو بی بھی ملتا ہے پانی پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا کوکاکولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واتل کی بوتل دے گا نہیں قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لئے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی خال ادھڑ کے اس کے اندر گر پڑے گے لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے آخرت کو گھول گئے صبح اٹھے کام پہ چلے گئے شام آئے عبارگی میں چلے گئے صدائیں آتی رہیں ہی آلہ صلاح ہی آل فلاح کوئی پرواہ نہیں کی نہ پہشانیوں نے سجدے کیے نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی زندگی یوں گزار کے چلے گئے ایسے نہیں کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے مگڑے ہوئے ہوں گے اللہ اکبر یہ تو قیامت کا منظر ہے نا قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہے ہیں ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے وہ وقت بھی آنے والا جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ اب ڈاکٹر نے تو جواب دے دیا اب سانس اٹک گئی گلے میں چند لمحوں کی مہمان ہے اب ڈاکٹر نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا اب لے جو اس کو گھر یا وینٹی لیٹر پر ڈال دیتے ہیں اس کو بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے اب گھر والے روتے ہیں کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ کوئی دم والا لاؤ شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے ڈاکٹر نے تو لا علاج قرار دے دیا وَزَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقِ اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آگئی ہے اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آگئے ہیں اب میں بچ نہیں پاؤں گا اب آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں وَالْتَفَّتِ سَاکُ وِسَّاکُ پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دی جائیں گے جب ناک میں روی ٹھونس دی جائے گی جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا جب غصال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے اور ناک میں روی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندے ہوں گے یہ محل یہ ماری یہ کوٹھیاں یہ بنگلے جس کو صویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نہو بولے مکان بنا رہا ہے بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں کہتے ہیں نہیں نہیں مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو اس کو سپرد کراؤ وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے خود گسل دینے کے لئے تیار بھی نہیں ہے تجھ سے خوف آنے لگا ہے جاندی واری ڈرونہ بنے ہوتے ہاتھ نہ لاندے ڈر دے جنہ لئی توں پاپ کمائے آج کتھے نہیں تیرے کر دے آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے گسل دینے کے لئے آمادہ نہیں ہے والتفتی ساکھ و بساکھ جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی الہا ربکا یوم ایزن المساکھ اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے فلا صدقہ ولا صلہ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑی ولیکن قذبا وتا واللہ ہاں جٹلایا اور مو پھر کے چل پڑا سمزہبا الہ اہلیتا متا پھر اپنے گھر کو کرتا ہوا چلا تیری خرابی آ پہنچی ہاں تیری خرابی آ پہنچی ایحسب الانسان و یترک صدا انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو صدا چھوڑ دیا جائے گا صدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو شترے بے مہار جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے جہاں سے مرضی چارہ لے تو اس شترے بے مہار کو کہتے ہیں صدا تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی صدا ہوں مجھے کوئی کیوں پوچھے مالک دے در رکھی کر دے تے سابر پکھین گے مالک دے در رکھی کر دے سابر پکھین گے تے جی ون جی ہر کوئی آنکھیں موت کڑی سریتے